السلام علیکم شادی کے بعد میرے شہر پہنونے ملک نوکری کے لیے چلے گئے تھے میں گھر پر سارا دن بھول ہوتی میری نند مجھے کمرے سے باہر نہ نکلنے دیتی تھی مجھے میری نند نے بتایا کہ میرا سسر ایک ظالم شخص ہے بچ کے رہنا ایک دن میں کسی کام کے لیے سسر کے کمرے میں گئی جیسے ہی دروازہ کھولا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کیونکہ میری نند برہنہ حالت میں کبھی کبھی میں بہت حیران ہوتی کہ میری نند کی رن بہت حسین اور خوبصورت ہونے کی باوجود بھی ابھی تک کمالی تھی ایسا نہیں تھا کہ اس کے رشتے نہیں آتے تھے بلکہ میرے سسر اس کی شادی ہی نہیں کرنا چاہتے تھے جب بھی کوئی رشتہ آتا تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر منع کر دیتے میری نند کی رن عمر میں مجھ سے بڑی تھی اور اس کی شادی کی عمر نکل دی جا رہی تھی لیکن کسی نے بھی اس کے طرف شاید توجہ نہیں دی تھی کیونکہ میرے سسرال میں صرف میری نند اور سسر تھے میرا شہر ایک پردیسی تھا اور شادی کے بعد دو سال کے لیے امریکہ جلا گیا شروع شروع میں مجھے لگا کہ شاید کرن کے سر پر ماں کا سایا نہیں کسی نے اس پر توجہ نہیں دی اور صحیح عمر میں اس کی شادی کا فیصلہ بھی نہیں کیا لیکن کچھ ہی دنوں میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں جو سوچ رہی ہوں ایسا بالکل بھی نہیں ہے کرن کے لیے تو آئے دن ہی کوئی نہ کوئی رشتہ آیا رہتا تھا لیکن اس کے باوجود اب تک اس کا رشتہ نہ ہو سکا تھا اور اس کے پیچھے جو وجہ تھی جب اس وجہ سے پردہ ہٹا تو میرے قدموں دلے سے زمین نکل گئی میری نند بہت ہی اچھی تھی اور میرا بہت خیال رکھتی تھی اپنے باپ کی بھی بہت خدمت کرتی تھی سارا سارا دن وہ اپنے باپ کے کمرے میں یہ گزار دیتی اور میں ہمیشہ یہی سوچتی یہ کتنی اچھی بیٹی ہے کہ اس کا کوئی خیال بھی نہیں کرتا اور یہ سب کی کتنی خدمت کرتی ہے اس عمر میں تو لڑکیاں شادی کر کے اپنے گھروں میں خوش فاش زندگی گزار رہی ہوتی ہیں اور بیچاری کرن اپنے والد کی خدمت میں یہ مصروف رہتی ہے کبھی کبھی میں سوچتی کہ کرن کے دل میں بھی اپنی شادی کو لے کر کتنی ارمان ہوں گے لیکن مجھے اس نوالے سے بات کرنا کچھ مناسب نہیں لگتا تھا کہ کہیں اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچ جائیں جہاں میں شادی ہو کر آئی تھی یہ چھوٹا سا اپارٹمنٹ تھا جس میں ہم رہائش پذیر تھے اس میں تین ہی کمرے تھے میرا میری نند کا اور میرے سوسر کا گھر میں کام نہ ہونے کے برابر تھا میں گھر کا تھوڑا بہت کام کرتی تو میری نند بھی برابر سے میرا ہاتھ پٹاتی مجھے اس کے درمیان بیٹھنا اچھا نہیں لگتا تھا میں سارا وقت اپنی ماں سے فون پر باتوں میں لگی رہتی یا پھر میرے شہر عمر کا ہی فون آ جاتا میرے شہر عمر کی شادی میرے سوسر کی پسند سے ہوئی تھی میرے سوسر نے مجھے کسی تقریب میں دیکھ کر عمر کے لیے پسند کیا تھا اور میرے ماں باپ نے بھی یہ دیکھ کر شادی کر دی کہ عمر ایک بہت اچھا اور پیسے والا شخص ہے میرے سوسر بھی ایک ریٹائر سرکالی افسر تھے اور ان کے پاس بھی جائیدات کی کوئی کمی نہ تھی کچھ وقت ہمارا رشتہ رہا اور اس کے بعد ہم شادی کے رشتے میں بند گئے میں جب پہلی دفعہ شادی ہو کر سوسرال پہنچی تو حیران رہ گئی مجھے لگا تھا میں کسی بڑے سے گھر میں شادی ہو کر جا رہی ہوں کیونکہ سب نے بھی یہی بتایا تھا کہ عمر اس کے والد بہت ہی پیسے والے ہیں لیکن یہ تو ایک تین کمرے کا چھوٹا سا اپارٹمنٹ تھا جس میں بورچی خانہ بھی بہت ہی چھوٹا تھا شادی کی رات میں دنہیں بنی بیٹھی تھی اور اس چھوٹے سے کمرے کو پوری طرح پولوں سے سجایا گیا تھا کمرہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے پولوں کی محک پوری طرح رجی بسی ہوئی تھی میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا اور کئی ارمان دل میں بچل رہے تھے نقصتی کے وقت میری سہیلیوں نے کئی ایسی باتیں میری گوشت گزار کی تھی کہ میں خود بخود اس نئے رشتے کو لے کر بہت زیادہ جذبات محسوس کر رہی تھی یا شاید پھر یہ نکاح کا اثر تھا جس نے میرے دل میں عمر کے لیے کچھ خاص جذبات پھر دیئے تھے عمر چیسے ہی کمرے میں آئے تو میرے وجود پر کپ کپ آر تاری ہو گئی آنے والے لمحوں کا سوچ کر مجھے عجیب سی کفرات ہو رہی تھی میں بے چینی سے اپنے دونوں ہاتھوں کی امڑیاں ملوڑنے لگی جب عمر نے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں دام لیا محبت سے انہوں نے میرے ہاتھوں کا بوزہ لیا اور جب عمر نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا تو مجھے لگا کہ میرے زندگی مکمل ہو گئی ہے اور اب کوئی ادھورہ پن باقی نہیں رہے گا عمر مجھ پر ساری رات اپنی محبت کی برسات کرتے رہے وہ بھی جذبات کی شدت سے پوری طرح بے قابو تھے اور وصل کی رات میں تمام دوریاں مٹسی گئی تھی عمر کی باہوں نے مجھے ایسا سکون بخشا تھا کہ میں سب کچھ بھول کر بس اس کی ہو گئی تھی پہلی بار میں نے زندگی میں کبھی کسی مرد کا لمس محسوس کیا تھا اور وہ میرا محرم تھا اس لیے مجھے لگا کہ اب میری زندگی خوشیوں کا گیوارہ بن گئی ہے عمر شادی کے بعد کچھ ہی دن میرے ساتھ رہے اور ان کچھ دنوں میں ہم دونوں نے پورے شہر کی سیر کی اور گزرتے دن کے ساتھ عمر کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا گیا تھا اور عمر نے باقیہ ثابت کر دیا کہ اس کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں میرے موں سے کوئی خواہش بھی نکلتی تو وہ اسے فوراں پورا کر دیتے میں نے عمر کے ساتھ اتنے اچھے دن گزارے کہ مجھے حساس ہوا کہ میرے ماں باپ نے میرے لیے بلکل درست فیصلہ کیا ہے میں عمر سے اکثر پوچھتی کہ جب آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے تو ہم اتنے چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں کیوں رہتے ہیں جس پر عمر نے مجھے بتایا کہ یہ میری والدہ کی نشانی ہے اور یہ میری والدہ نے اپنی پسند سے خریدا تھا اسی لیے ہم اسے چھوڑ کر کہیں اور نہیں جانا جاتے میں اور اببہ تو بڑا گھر خریدنے کے لیے تیار تھے لیکن کرن نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ یہ جگہ چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی اسی لیے ہم نے بھی کہیں اور شفٹ ہونے کا نہیں سوچا دن پر لگا کر تیزی سے اڑتے چلے گئے عمر کی موجودگی میں تو مجھے کسی بھی چیز کی کبھی کوئی بریشانی نہ ہوئی اور میرے سسر اور نند کا رویہ بھی میرے ساتھ بہت ہی اچھا تھا پھر چودائی کا دن چل آیا اور عمر کے جانے کا وقت آ گیا تھا میرا دل بہت اداس تھا اور میں بہت زیادہ رو رہی تھی آنے والے دو سال میں کس طرح عمر کے بغیر میں گزاروں گی یہ سوچ کر میری طبیعت خراب ہو رہی تھی عمر نے بتایا کہ یہاں اور امریکہ میں دن اور رات کا فرق ہے اور وہ جب مجھے فون کرے گا تو یہاں دن ہو رہا ہوگا اور وہ زیادہ دربق میرے ساتھی باتوں میں لگا رہے گا عمر نے مجھے کسی نہ کسی طرح مطمئن کر دیا تھا اور میرے سسر نے بھی مجھے تسلی دی تھی عمر چلا گیا تھا اور میں اس کے پیچھے تنہا رہ گئی تھی لیکن میری نند اور میرے سسر نے مجھے بلکل عمر کی طرح ہی رکھا اور کسی بھی چیز کی کمی نہ ہونے دی میرا جب دل چاہتا میں اپنے گھر چلی جاتی اور بہت سارا وقت اپنے گھر گزارتی میری نند اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کرتی تھی بلکہ وہ اکیلے ہی سارا گھر کا کام سنبھال لیتی اور میں عمر سے باتوں میں مصروف رہتی گھر کے کام کاج ختم ہوتے ہی میری نند سسر کے کمرے میں چلی جاتی اور شاید ان کی خدمت میں ہی لگی رہتی کبھی کبھی میں یہ سوچ کر بہت خوش ہوتی کہ میرے سسر نے اپنی اولاد کی کتنی اچھی تربیت کی ہے لیکن مجھے کیا خبر تھی یہ سسر کے کمرے کے اندر کیا ہوتا ہے کبھی کبھی جو دکھائی دیتا ہے وہ ہر کس نہیں ہوتا اور جب میں نے اپنی آنکھوں سے ساری حقیقت دیکھی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے یہ تو میرے وہموں گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے میں نے اپنی شادی کے اگلے ہی دن سے دیکھا تھا کہ میری نند کے لیے بہت زیادہ رشتے آیا کرتے تھے میری شادی میں بھی چو مہمان آئے تھے ان میں سے کئی لوگوں نے میری نند کی رن کے لیے اپنے بھیٹوں کے لیے رشتے پیچے لیکن یہ بات میرے لیے بہت حیران کن تھی کہ میرے سسر کسی نہ کسی بات پر رشتے کے لیے انکار کر دیتے میری نند عمر میں مجھ سے بہت زیادہ بڑی تھی لیکن بہت ہی حسین تھی اس لیے اس عمر میں بھی اس کے رشتے چلے آ رہے تھے کبھی کبھی میں سوچتی کہ کیوں نہ اپنے بھائی کے لیے ہی کرن کا رشتہ مانگ لوں مگر میری ماں نے یہ کہہ کر مجھے روک دیا اس طرح وٹے سٹے کی شادی کرنا بلکل ٹھیک نہیں اور جب میں نے عمر سے باتوں باتوں میں اس بات کا ذکر کیا تو عمر نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم ابھی کرن کی شادی نہیں کرنا چاہتے یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی کہ آخر کرن کی شادی ہوگی کب عمر مجھ سے کہتے کہ جب کرن کو اس بات کی پرواہ نہیں تو تم کیوں پیچھے پڑ گئی ہو وہ بہت خوش ہے اور ابباجان کی بہت خدمت بھی کرتی ہے میں نے عمر سے کہا تو کیا اس وجہ سے ہم کبھی اس کی شادی نہیں کریں گے اگر بات ابباجان کی خدمت کی ہے تو وہ میں بھی کر سکتی ہوں لیکن ہر لڑکی کی طرح کرن کے بھی کچھ جذبات ہوں گے اور یہ ہی ایک بات تھی جس پر میرا اور عمر کا جھگڑا ہو جایا کرتا اس لیے اب میں نے خاموشی اختیار کرنی تھی کبھی کبھی تو کرن دوپہر کا کھانا بھی میرے کمرے میں ہی دے جاتی میرا اپنے کمرے سے نکلنا نہ ہونے کے برابر رہ کیا تھا کیونکہ کرن میرے اٹھنے سے پہلے ہی گھر کا سارا کام نمٹا دیا کرتی کبھی کبھی تو میں اپنی خوش قسمتی پر حیران رہ جاتی اس شادی کے بعد بھی مجھ پر زیادہ گھر کی ذمہ داریاں نہیں آئی تھی اور سسرال پر اتنا اچھا ملا تھا کہ میرے خاندان والے رش کرنے لگے تھے موسم بدل رہا تھا اور سب جگہ حبس کا راج تھا اس موسم میں ہمیشہ ہی میرا دم بولی طرح گڑتا تھا اور اس چھوٹے سے اپارٹمر میں تو مجھے سانس لینا دشوار ہو رہا تھا کافی دیر تک میں کمرے میں ہی یہاں وہاں ٹہلتی رہی لیکن جب مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے سوچا کہ اپنی نند سے ہی کچھ دیر باتیں کر لیتی ہوں شاید میرا دل پہل جائے یہی سوچ کر میں کمرے سے نکلی تو میری نند اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی یقیناً وہ سسر کی خدمت میں مصروف تھی پہلی میں نے سوچا کہ واپس اپنے کمرے میں جلی جاتی ہوں لیکن میری طبیعت بہت زیادہ بوجل ہو رہی تھی اسی لیے میں سسر کے کمرے میں داخل ہو گئی اور اندر کا منظر دیکھ کر میری ایک تم ہی چیخ نکل گئی میری سسر کو کچھ بیماریاں لاحق تھی اور ان کی دوا وغیرہ کا خیال رکھنا بھی کرن کی ذمہ داری تھا اور کرن ہر وقت انہیں دوا دینے سے بلکل نہیں چوکتی تھی ڈاکٹر کے پاس جا کر دوا لانا بھی گرن ہی کی ذمہ داری تھی میں جب بھی اسے اپنے باپ کے لیے اتنا زیادہ فکر کرتا دیکھتی تو مجھے بہت اچھا لگتا میری شادی سے پہلے بھی اس نے اکیلی عورت ہو کر پورا گھر سنبھالا ہوا تھا اور میری شادی کے بعد بھی وہ پہلے کی طرح ہی ساری ذمہ داریاں اٹھا رہی تھی ناشتے کے فوراں بعد ہی وہ ایک شے میں ساری دوائیں سجائے سوسر کے سامنے رکھ دی اور خود کھول کھول کر انہیں اپنے ہاتھوں سے دوا کھلاتی اور اب مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ دوائیں آخر کیوں دی جا رہی ہیں جب میں سوسر کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں میری نند ایک اچھنبی کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی اور وہ دونوں جس حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ تھے وہ میرے لئے نقابلی بیان تھا جبکہ شاید میرے سوسر پوری طرح بے ہوش بے سر پر پڑے ہوئے تھے میری اتنی زوردار چیخ کے باوجود بھی میرا سوسر ٹس سے مسنا ہوا اور خوف کی مارے میرے پسینے چھوٹ رہے تھے میری نند نے فوراں ہی آگے بھڑھ کر میرے موں پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور وہ شخص جو میرے لئے بلکل اچھنبی تھا کب میرے سوسر کے کمرے سے نکل کر غائب ہوا مجھے خبر بھی نہ ہوئی میری نند مجھے کھینچ کر میرے کمرے میں لائی اور سوسر کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا میں اپنی جگہ حق کا بکہ رہ گئی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے میری نند نے مجھے پیٹ پر بٹھایا اور خود میرے برابر میں بیٹھ گئی اور رونے لگی کہنے لگی بھابی آپ یہ بات کسی کو نہ بتائیے گا میں نے اپنی نند سے کہا کہ یہ سب تم کیا کر رہی ہو میری نند مجھے کہنے لگی کہ میں آپ کو ایک ایک بات حقیقت بتا دوں گی لیکن آپ اس بات کا ذکر بھائی سے بھی نہ کیجئے گا میری نند کرن بتانے لگی کہ میرے سسر اس کے سگے باپ نہیں بلکہ کرن کی ماں میرے سسر کی دوسری بیوی تھی اور کرن اس کے پہلے شور کی اولاد اور وہ بہت ساری دولت اور چائدات کے ساتھ میرے سسر سے شادی کر بیٹھی تھی کرن بتا رہی تھی کہ وہ ایک یتیم بچی تھی جس کے باپ کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور میرے سسر نے یہ دیکھ کر کر کرن کی ماں ایک مالدار عورت ہے اسے اپنی محبت کے جان میں پھنسا دیا میرے سسر خود بھی ایک سرکاری افسر تھا لیکن اس کی نوکری اتنی اچھی نہیں تھی جبکہ کرن کی ماں کے پاس کروڑوں روپہ کی چائدہ دے تھی کرن نے بتایا کہ عمر اس کا سو تیلا بھائی ہے کیونکہ میرے سسر کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور انہوں نے کرن کی ماں کو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں پھنسا کر اسے شادی کر لی تھی شادی کے بعد وہ کرن کی ماں کا اتنا خیال رکھتے کرن کی ماں اپنی ہی بیٹی کو بھول گئی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ جب چان بوجھ کر بابا نے ماں کو مجھ سے دور کیا تاکہ میں انہیں قریب نہ جاؤں اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں مجھے بھی اپنی ماں سے اس قدر نفرت ہو گئی تھی کہ میں خود بھی ان کے قریب جانا پسند نہیں کرتی تھی کبھی کبار جب میری ماں میرے پاس آتی تو میں ان سے بات تک نہ کرتی بھائی مجھ سے عمر میں بڑا تھا لیکن اس کا رویہ بھی میرے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں تھا وہ میرے ساتھ بہت بورا سلوک کرتا اور مجھے بہت بورا بھلا کہتا میں ذہنی طور پر بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی میرے اندر ایک احساس کمدری نے جنم نے لیا تھا اور اس وقت تو مجھ پر پہاڑ ٹوٹ پڑا جب میری ہٹی کٹی ماں اچانک ہی بستر پر پڑ گئی اور ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کے جسم کے اعزاں نے آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ دیا ہے دراصل میری ماں کو آہستہ آہستہ زہر دے دیا گیا تھا مجھے اچھے سئی علم تھا کہ یہ کام کس نے کیا ہے لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں لاچار تھی میری حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی میں اپنی ماں سے کتنا ہی نفرت کا اصحار کرلوں نہیں کر سکتی تھی بلاخر وہ میری ماں تھی جب میری ماں کا آخری وقت آیا تو میں ہر وقت ان کے ساتھ ہی رہنے لگی بابا نے بہت کوشش کی کہ میں ان سے دور رہوں لیکن میں نے انہیں ایک پل کے لیے بھی نہ جھوڑا اور مجھے اس بات کا پوری طرح یقین ہو چکا تھا کہ انہیں بہت آئیسہ آئیسہ زہر دے کر ختم کر دیا گیا ہے میری اچھی بلی ماں کچھ مہینوں میں میری آنکھوں کے سامنے دم دوڑ گئی اور میں اپنے سوتیلی باپ کے رحم و کرم پر رہ گئی میرے سوتیلی باپ یہ سوچ کر خوش ہو گیا کہ اب ساری جائدات کا مالک وہ ہے لیکن اس وقت اس کے سر پر بمپوڑ گیا جب میری ماں کا وکیل کھار آیا اور اس نے بتایا یہ ساری جائدات میرے نام پر منتقل ہو گئی ہے اور میری شادی کے بعد میرے حوالے ہوگی جب تک اس جائدات پر میرے سوتیلی باپ کو دیکھ پال کا اختیار دیا گیا تھا میں اچھے سے جانتی تھی کہ اب میرے سوتیلی باپ کبھی میری شادی نہیں ہونے دے گا مجھے جائدات کا لالچ نہیں تھا اپنی ماں کے مننے کا غم میرے دل میں سما گیا تھا میں اپنی ماں کی طرح بہت حسین تھی اس لیے جیسے جیسے جوانی کی سیڑھییں چڑھنے لگی ویسے ویسے میرے رشتے اس دروازے پر آنے لگے لیکن میرے سوتیلی اور ظالم باپ میری شادی کر کے اس جائدات سے کیسے ہاتھ دو سکتا تھا جس کے بلبوتے پر اس نے اپنے بیٹے عمر کو باہر ملک سے مہکی والی ڈگری تلوائی تھی اور اسی ڈگری کی بدولت عمر آج امریکہ میں ایک بہت اچھی نوکری کر رہا تھا بہت عرصی تک میں اپنے جذبات کو کابو میں رکھتی رہی لیکن میں ساری زندگی اپنے دل کو باندھ کر نہیں رکھ سکتی تھی ایک دن میرے سوتیلے باپ کی حالت ٹھیک نہیں تھی اور میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو وہاں مجھے علی مل گیا جو ایک بسنس مین تھا علی بھی ہر آدمی کی طرح پہلی ہنس میں میرے حسن پر فیدہ ہو گیا وہ اپنی ماں کو لے کر ڈاکٹر کے پاس آیا تھا اس کی ماں نے باتوں باتوں میں اس سے میرا پتہ لے لیا اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد علی کے لیے میرا رشتہ لے کر چلی آئیں لیکن مجھے اچھے سے معلوم تھا کہ یہ رشتہ کبھی نہیں ہو سکتا اور یہی بات میں نے علی کو بھی سمجھانے کی کوشش کی میرا اور علی کا فون پر رابطہ ہونے لگا تھا اور جب علی نے ایک ایک بات جان لی تو اس نے یہی راستہ نکالا کہ ہم دونوں خفیہ طور پر نکاح کر لیں اور صحیح وقت آنے پر اس بات کو سامنے لائیں میں نے اور علی نے ایک دن موقع دیکھ کر کوٹ میریج کر لی علی کے گھر والے بھی اس بات سے واقف ہیں لیکن میں یہ بات اپنے باپ کو نہیں بتا سکتی کیونکہ میری ماں نے وسیعت میں لکھوا دیا تھا کہ سارے فیصلے کرنے کا حق میرے سوتیلے باپ کے پاس ہے اور میں اس کی مرضی سے ہی شادی کر کے اس جائیدات کی حق دار بنوں گی مجھے جائیدات کی لالچ تو نہیں تھی لیکن جیسے ہی جائیدات کی خاطر میرے سوتیلے باپ نے میری ماں کو قتل کر دیا تھا میں وہ جائیدات اس ظالم شخص کے پاس ہر کس بھی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی اس لئے میں نے اسے کہا کہ وہ کچھ وقت ایسے ہی گزارہ کرے میں نے آپ کی شادی کے بعد اپنے باپ کو وہی دوا دینا شروع کر دی جو وہ میری ماں کو دیتا تھا یہ دوا بظاہر تو انسان کو بے ہوش رکھتی ہے لیکن اندر ہی اندر اس کے جسمانی ازا کو ختم کر دیتی ہے میں نے آپ کو آپ کے کمرے کی حدود تک محدود کر دیا تھا تاکہ میں اپنے شہر سے ملاقات کر پاؤں علی ایک بہت اچھا اور نیک انسان ہے اسے تو اس جائیدات کی بھی کوئی تمنہ نہیں تھی اس نے مجھے ہزار بار کہا کہ میں یہ جائیدات چھوڑ کر اس کے ساتھ رخصت ہی کرلوں لیکن میں اپنی ماں کا بدلانی نہ چاہتی تھی میں نے اپنے باپ کو آخری حد تک پہنچا دیا اب وہ کسی بھی وقت دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے آپ عمر کی زندگی میں ہیں اس لیے عمر کو اپنے باپ کے ملنے پر قتل کا شک ہر کس بھی نہیں ہوگا کیونکہ آپ خود گواہی دیں گی کہ میں کس طرح اپنے باپ کا خیال رکھتی تھی میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ منصوبہ بندی کی اور جب میرا باپ بھی ہوش بڑا ہوتا تو میں علی کو ملاقات کے لیے بلا لیتی اور اپنے کمرے میں اس خوف سے نہیں بلا دی تھی کہ کہیں آپ نہ چلی آئیں میں جانتی تھی کہ آپ اپنے سسر کے کمرے میں نہیں آئیں گی بس کچھ ہی دنوں میں یہ ظالم شخص اس دنیا سے چلا جائے گا اور آپ خود علی کے ساتھ مجھے بیعہ دیں گی اور میری شادی ہوتے ہی بھائی آپ کو اپنے ساتھ امریکہ لے جائے گا اس طرح ہم سب اپنی زندگیوں میں آباد ہو سکتے ہیں گرن کی باتوں نے مجھے حق کا بقا کر دیا تھا میں جسے خدمت گزار بیٹی سمجھ رہی تھی وہ دراصل اپنے سوتیلے باپ کو مارنے کا انتظام کر رہی تھی لیکن کہیں نہ گئیں مجھے اندازہ تھا کہ گرن کو یہاں تک لانے میں میرے سسر کا ہی یاد ہے میں خود اس بات کی گواہ تھی کہ کتنے ہی بہترین نشتوں کو میرے سسر نے جان بوجھ کر انکار کر دیا تھا اور جس بات کی مجھے خوشی تھی وہ یہ تھی کہ گرن نے انی کے ساتھ کسی غلط راستے کا انتخاب کرنے کی بجائے نکاح کیا تھا گرن چاہتی تھی کہ میں خاموشی احتیار کر لوں اور جیسا ہو رہا ہے ویسا ہی ہونے دوں کافی دیر سوچنے کے بعد نہ جانے کیوں مجھے کرن پر ہی ترس آیا بھرے ہی وہ غلط کام کر رہی تھی لیکن اسے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کیا گیا تھا میں نے کرن سے کہا کہ تمہارے بھائی کا فون آنے والا ہے تم اپنے باپ کی خدمت میں جاؤ مجھے بھی اپنے شوہر سے بات کرنی ہے کرن نے ایک نظر میرے چہرے پر ڈالی اور وہ جان گئی کہ میں اس کا ساتھ دینے کے لیے راضی ہوں ایک ہی ہفتہ گزرا تھا جب میرا سوسر اللہ کو پیارا ہو گیا اور اس کے دوسرے ہی ہفتے میں خود اپنی پیاری سی نت کو دلہن بنا کر علی کے ساتھ رخصت کر دیا تھا میرے شوہر نے میرے کاغذات بنانے کی تیاری شروع کر دی تھی کچھ دن بعد مجھے اپنے شوہر کے پاس امریکہ چلے جانا تھا میرا شوہر اپنے باپ کے آخری دیدار کے لیے بھی وطن واپس نہ آیا تھا کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا میرا سوسر اگر دولت کے لالچ میں میری ساس کا قتل نہ کرتا تو شاید ان کی زندگی بھی بہت زیادہ خوشکوار ہوتی کیونکہ جتنی اچھی عادت میری نند کی تھی میں نے سنا تھا کہ میری ساس اس سے بھی کہیں زیادہ اچھی تھی دولت اور جائدات کے پیچھے میرے سوسر نے سب رشتوں کو دعو پر لگا دیا تھا اور ان کے آخری وقت میں ان کے بیٹے نے ان کا دیدار کرنا بھی ضروری نہ سمجھا تھا میں میری نند اور علی اس راز سے واقف تھے جو زندگی پر ہمارے سینوں میں دفن ہونا تھا علی واقعی ایک بہت اچھا لڑکا تھا اس نے کرن کی زندگی کو خوشیوں سے بھار دیا تھا میں امریکہ چلی آئی تھی لیکن کرن مجھے پابدنی سے فون کر کے خیر گھریت لیتی تھی عمر نے کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہ کی کہ ان کے باپ کو ہوا گیا تھا اور یہ شاید ان کے باپ کی ہی پرورش کا نتیجہ تھا جو انہوں نے ایک یتیم بچی کی ماں سے کی تھی میں نے دل میں اہد کر لیا تھا کہ میں اپنی اولاد کو حق حلال کرنے والا کھلاؤں گی تاکہ ان کے دل میں رشتوں کی اہمیت اور خوف خدا زندہ رہے تو ناصلین یہ تھی ہماری آج کی کہانی امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی کہانی اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت آپ کو مل سکے